سیارے بزرگار دوستو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا یہ بالکل یہ ٹین ایج نوجوان بیٹھے ہوئے یہ نوجوانوں کو جو ہے آج کل دنیاوی ماحول بہت زیادہ مل گیا دینی ماحول بہت کم ہے جمعہ کے دن بھی نماز پڑھنے آئے تو مولانا صاحب کا پورا بیان ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے آتے اور پھر وہ بھی شریف لوگاں ہیں تو آتے دینی جر رہے تو جمعہ کو بھی لائٹ لے لے اپنے ماحول میں ایک کل ایسے خطرناک لوگاں بھی پیدا ہو گئے جن کے پاس جمعہ کی بھی ایسے ختم ہوئے اللہ ہوا تو بہرحال تو اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا اس پر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر عدا کرتے ہوئے گزار دے تو کم پوری زندگی آپ پوچھے کیوں کہ دیکھو یہ جو جماعت ہے جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے اس جماعت کو کوئی مولوی صاحب نے نہیں بنایا کسی مفتی صاحب نے نہیں بنایا کسی علامہ صاحب نے نہیں بنایا کسی حضرت جی نے نہیں بنایا کسی پیر صاحب نے نہیں بنایا اس جماعت کے بانی وہ فونڈر کا نام خریب نواز نہیں ہے اس جماعت کے بانی وہ فونڈر کا نام خوصِ عاظم نہیں ہے اس جماعت کے بانی وہ فونڈر کا نام علی المرتضاء نہیں ہے اس بانی جماعت کے بانی کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے ارے مسلمانوں اپنی خسمت پہ ناز کرو تم چودہ سو سال بعد بھی اس جماعت کے مبنی ہو جس کے بانی وہ فارٹر کا نام محمد الرسول اللہ آج کل مارکٹ میں نئے نئے پھر پی آگے نئے نئے لوگ آگے مارکٹ کے اندر ہر ایک کو ایک شوق اٹھا میں کچھ بننا تو انہیں کیا کریں ایک نئے جماعت بنا لیا ایک نیا فرخہ ایک نئے جماعت بنائے تو میں پوچھا آپ ذرا غور کیجئے گا میں ایک اچھی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں جنت میں جانے کی خواہش کس کو کس کو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دی ایسا دیکھتا جنت میں ایچ میرہ پور میں بگنے والی ہے جیسا دیکھتا ایسا ہاتھ اٹھاتے ہمارے بھائیاں ایسا پڑھے نا فجر پڑھتے پھر وہ تو جنت پہ جانا ہے مولانا پھگٹ میں ملتی جنت اببہ کی جاگر ہے جنت میں جانے کے لیے بھطپا پڑھا پڑھنا پڑھتا یہ سردی میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا پڑھتا ایشا کے ٹیم پہ جو ہے وضو کرنا پڑھتا آپ کو جو ہے تہارت سے رہنا پڑھتا بیوی بچوں کو نہیں مارنا پڑھتا اس کی تو ہمیں کتے کی اوقت مار دیا نہ پڑھ رہے مار دیا تو توبہ کر لینا جنتیں سب پھگٹ میں نہیں ملتی یہ کوئی یہاں جاگر نہیں ہے بیہاریوں کی جاگر ہے ہیدر آبادیوں کی جاگر ہے جنت اٹھے چلے گئے اندر ایسا نہیں جنت میں جانے کے لیے بہت ساری خربانیاں دینا پڑھتا بہت سارے اچھے کام کرنا پڑھتا بہت سارے جو ہے گزرگوں کے نقش خدم پہ تعلیمات پہ عمل کرنا پڑتا تب جا کے جنت ملتی ہے تو بہترحال جنت میں جانا ہے نا ذرا زور سے بھول ہوگا ہی جانا سبحانہ جانا اب ذرا غور کیجئے گا میں بازو والوں سے بھی پوچھا بازو والے بولے تو معلوم نا بازو والے جی یہ لوگاں نہیں یہ تو اپنے لوگاں ہیں وہ بازو والے جو بیچارے نبی کے علمِ غیب کے منکر ہیں جو نعوذ باللہ منزالی کی مامِ حسین کو میدانِ کربلا پہ خصوطی پہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ جو نبی پاک کی شفاعت کرانے کے منکر ہیں ان بازو والوں کو ہم نے پوچھا کیا بھائی جنت میں جانا ہے بولے مولانا آپ سے پہلے جانا ہے وہ راہ ارے مولا وہاں گریٹر نہیں ہے پتھا جنت میں جانے سے یار ہے پھر میں پوچھا ہم یہاں کون کی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جماعت کا نام بولا تو میں بولا کب بنی یہ جماعت ستر سال پہلے تو میں پوچھا ستر سال پہلے تیری جماعت بنی یہ جماعت سے تعلق رکھتا تو یہ پہلے تیرہ سو سال سے چودہ سو سال سے جو چلا آ رہا ہے تو اب ستر سال پہلے پیدا ہو کے بول رہا کہ میں جنت میں جاؤں گا تو تیرہ سو تیس سال سے جنت کا دروازہ نہیں کھلا تھا ستر سال پہلے والے وہ نہیں ہم جنت ہی ہے پھر اور ایک صاحب سے پوچھا میاں تمہاں کو جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے ہم ہی جنت ہی ہے بولا ہم بولے ویری گوٹ تم کب پیدا ہوئے کب بنائے جماعت کب بنی تمہاری بولے سو سال ہوا تو بولا سو سال ہوا تیری جماعت بنی اگر تو جنت میں جائے گا تو پھر تیرہ سال سے کیا جنت کا دروازہ بند تھا سمجھنے کی ضرورت ہے بولے ہم جنت ہی ہے ہم جنت ہی ہے ہم جنت ہی ہے ہم جنت ہی ہے میرے پیارے بزرگار دوستو میں نے پوچھا بھئی تمہاری جماعت کا بنی بولے دیڑھ سو سال ہوا تو بولا دیڑھ سو سال سے اگر تیری جماعت بنی اور تو جنت میں جائے گا تو پھر ساڑھے بارہ سو سال والوں کا کیا ہوں گا پھر لوگوں نے ہم سے پوچھا مولانا آپ ہم بولے ہم گناہگار خطاکار ہیں ہم جائیں گے نہیں مدینے والے مصطفیٰ لے کر جائیں گے ہم اگر چشتی ہے تو ہمیں غریب نواز لے جائیں گے ہم میں جو خادریوں نے خوصے پاک لے جائیں گے ہم میں جو نقشوندی ہے سرکار بہودین نقشوند شفاعت کرا کے لے جائیں گے ہم میں جو سہروردی ہے ان کو سرکار شاہب الدین عمر سہروردی شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے اور جتنے حسنی حسینی چاہنے والے ہیں ان کو علیہ المرتضی جنت میں لے جائیں گے اور جو صحابہ کا دیوانہ ہے انہیں سرکار ابو بکر صدیق جنت میں لے جائیں گے اور جتنے گناہ گارہ ہے آمینہ کا لال جنت میں لے کر جائیں گے آپ کی جماعت کب کی ہے ستر سال پرانی ہے ہم بولے نہیں سو سال پرانی ہے دو سو سال پرانی ہے چار سو سال پرانی ہے کب کی ہے جتنا پرانا آمینہ کا لال ہے ہماری جماعت اتنی پرانی ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانے تیغ علی کور فرنس مناسر اہل سنت نارے تکبیر یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ نبی کی جماعت ہے جس کی جماعت ہے ذرا بولو نبی کی جماعت ہے آپ اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے بولو میں سنی ہوں بلگے سینہ ٹھوک کے بولنا کیونکہ یہی وہ اہل سنت ہے جس کے مبلغ عاظم کا نام خوص عاظم ہے یہی وہ اہل سنت ہے جس کے مبلغ بے مثال کا نام امام اعاظم ابو حنیفہ ہے یہی وہ اہل سنت والجماعت ہے جس کے بے مثل و مثال ذات اختص کا نام امام بخاری ہے یہی وہ اہل سنت والجماعت ہے جس نے نوود لاکھوں کلمہ پڑھایا جس ذات اختص کا نام حضرت خریب نواز ہندن ونی عطائے رسول ہے یہی وہ جماعت اہل سنت ہے جس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے مثل و مثال یہ لما آئیت ستر سال ہوا سو سال ہوا انہیں ابھی سنبھلائی چنیز کے دوپ کے داتا نہیں جھڑے ان کا نیکہ سے کوئی اللہ والا ملے گا اور ایک بات کان کھول کر سن لو مسلمانوں یہ جو بعیت کا سسٹم ہے پیری مریدی کا سسٹم ہے نہیں آپ لوگاں مرید ہے ہے کئی کو مرید بنیں گے آپ نے کیا کرنے کا جی مرید بن کے جنت میں جانا آپ نے کو اپنے کو مرید بن کے کیا اللہ سے ملاقات کرنا ہے اپنے کو مرید بن کے کیا اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے ایسا بے کرواتا ہے وہ بھاگوالے لوگ کا نہیں اے نبی کے دیوانوں کسی اللہ والے کا دامن تھام لو اللہ والے کا ذرا زور سے بولو دامن تھام لو کیوں ذرا غور کر کے دیکھو اللہ والے کا دامن پیرے کامل کا دامن روشن زمیر کا دامن جس یہ خلب پر جلوے مصطفیٰ اترتا ہے جس کی آنکھوں کو جلوے خدا نظر آتا ہے ویسے پیرے کامل کے ہاتھوں پر جب تم بیعت کر لیتے ہو تو ہوتا کیا ہے ذرا خور کر کے سنو تمہارا ہاتھ تمہارے پیر کے ہاتھ میں ہے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے اور سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے اور جب پیرانے پیر تک چلتے ہو تو ان کے پیروں سے ہوتا ہوا جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہیں سرری سختی کے ہاتھ میں ہیں وہاں سے آگے چلتا ہوا ان کے پیروں سے ہوتا ہوا علی المرتزا کے ہاتھ میں ہیں اور علی المرتزا کے ہاتھ محمد الرسول یہ تمہاری اصلیت ہے مسلمانوں اس چیز کو نہیں چھوڑنا اللہ والوں سے پیرانِ کامل سے شریعت کے پابند لوگوں سے بیعت کرنا تاکہ اس بیعت کے ذریعے سے خربِ خدا بندی نصیب ہو جائے معرفتِ مصطفیٰ نصیب ہو جائے تعلیماتِ اولیاء نصیب ہو جائے بزرگوں کے نقشِ خدم نصیب ہو جائے تو اپنے آپ پہ فخر کرو اللہ نے تم کو اہلِ سنت والجماعت میں پیدا کیا یہ جماعت کسی مولوی یا ملہ کی جماعت نہیں ہے یہ جماعت کسی ولی یا صوفی کی جماعت بنائیوی جماعت نہیں ہے یہ جماعت آمنا کے لال کی لائی ہوئی جماعت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے اس لیے آپ پینا ٹھوپ کے بولنا میں سننی ہوں ایک صاحب میرے سے پوچھے مولانا سننی کس کو بلدے پیسے اس کی تو بہت ساری تعریف آتے ہیں میں ایک زبردست تعریف بولا مولا تیرے جیسے بے عدبوں کو برداشت نہیں کرنے کا نام سننیت ہے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہم سننی جو لوگ ہیں ہم سننی لوگ سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر نبی کی گتاخی برداشت اولیاء اللہ کی گتاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم خوص و خاجہ کی بے عدبی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم اہلِ بیتِ اتھار کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ایک صاحب پوچھے پوچھے مولانا آپ لوگ سننی ہیں مولانا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو بلے مولانا پھر آپ لوگ ہیں یہ بازو والوں کے پر جب دیکھے جب اپنے جلفوں میں برستے رہے تھے ان کے خلاف میں تخریران کرتے ہیں پورے سکتیاں اڑاتے رہتے ہیں بازو والوں کی ایک کو کرتے ہیں ایسا پوچھے اولیاء ایک بات میں تیرے سے پوچھتا ہوں تیرے کو پورا جواب مل جاتا تیرے گھر میں اببہ ہے والحمدللہ تیری اور تیری اببہ جو روزہ نہ گھر میں چک پک چک پک ہوتے رہتی تو کام کو نہیں جاتا تیرے اببہ غصہ کرتے رہتے تو باوہ سے چڑ چڑ کے گھر کے باہر نکل جاتا باوہ پھر تیرے اوپر آڑتے روزہ نہ تیری تیری اببہ کی اونچ نیچ ہوتے رہتی لیکن ایک دن کیا ہوا تو گھر کو جا رہا تھا چورت سے پہ تیرے کو محلے کے ایک صاحب ملے ملے کے ملے میاں تمہارے باورہ خطرناک ہے ڈینجر ہے ظالم ہے بجماش ہے بلکہ اور دو چار گالیاں دے گئی تو میں سکھا اب تو کیا کرتا روزہ نہ تیری تو تیرے اببہ سے چل رہی چاہتا ایک دن چور رستے پہ کیا ہوگا ایک صاحب مل گئے تیرے اببہ کے خلاف بولے کیا کرتا اری کتا اچھا بولے میرے اببہ کے بارے میں مل کے گلے لگا رہا تھا میرے اببہ کو دو گانیاں دیا who is a very great man ایسا بولتا اب بولے بولے آئندہ بولے مو پڑ دیتا ہوں بولتا شریف گیٹا رہا تو اپنے باپ کے خلاف نہیں سنتا یہاں پورے شریف نہیں چاہنا اببہ کے خلاف کون کون سنتے ہاتھ اٹھاؤ یہ ٹیسٹنگ دی تقریر سمجھ میں آری نہیں آری خیدر آباد کی بیہار میں چل رہی نہیں چل رہی یہ دیکھنا تھا چل رہی چل رہی ماشاء اللہ انہوں بات جلدی جھکا دی انہوں اببہ کے خلاف کوئی بھی نہیں سن سکتے نہیں نہیں سن سکتے باپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے روزانہ چل رہی ہوں گی ٹنشن ہو رہا ہوں گا باپ سے پیار کو ہے باپ سے محبت ہے ارے جو باپ دونہگار ہے خطاکار ہے سیاہگار ہے گھر میں روزانہ اونچ نہیں چلتی ایک عزتدار بیٹا ایک شریف بیٹا کسی خیر سے اپنے باپ کے خلاف نہیں سن سکتا برداشت نہیں کرتا اس کے موپے جواب دے کر اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے تو پھر ذرا سوچو یہ سلمی مسلمان اس نبی کے بارے میں کیسے سنے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے جس نبی کے صدقے میں خدا کا پتا ملا جس نبی کے صدقے میں ماں باپ کا مخام ملا جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا جس نبی کے صدقے میں دین ملا جس نبی کے صدقے میں ایمان ملا جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا جس نبی کے صدقے میں ہم کو جد جد ملے گی گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جو جدرت نے لے جائے گا ویسے نبی کے بارے میں گناہگار میرے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی حضور صاحبِ سرجادہ میرے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نماز کا جھگڑا بازو والوں سے نماز کا جھگڑا میں بولا تیرا میرا مسجد کا جھگڑا نہیں ہے تیرا میرا ٹوپی کا داڑی کا جھگڑا نہیں ہے میں بولا تیرا میرا جو ہے کپڑے کا جھگڑا نہیں ہے خاندانی جھگڑا نہیں ہے زمین کا جھگڑا نہیں ہے مگر کان کھول کے سن لے تیرا اور میرا جو جھگڑا ہے تو میرے نبی کا گستان ہے اور ایک سننی کی شان یہ ہے وہ مرنا تو پسند کرے گا مگر مصطفیٰ کی بیعدبی کو پسند نہیں کرے ایسا برداشت کریں گے بھائی نبی جس کا ایک ایمیلے کے خلاف بولو انہیں آپ کے گھر کو پولیس والوں کو بھیتے ایک نیتش کمار صاحب کے خلاف بولو انہوں کلاب کا کام پچھان دیتے پورا ایسا برداشت کریں گے بھائی ایک ایک عام عدمی کے خلاف آپ بولیں گے تو عام عدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے آپ نبی کے خلاف بولیں جس کے صدقے میں آپ تو سب کچھ ملا ہے آج آپ بھر رہا میں مسلمان ہوں میں بھر رہا کون کی کس کی وجہ سے مسلمان ہے رے اببا کی وجہ سے مسلمان ہے دادا کی وجہ سے مسلمان ہے چچا کی وجہ سے مسلمان ہے آج آپ مسلمان ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سے مسلمان ہے آپ بھر رہا یہ داڑی میری پہچان ہے میں بھر رہا کون دیئے داڑی رکھنا کس کا طریقہ ہے خپا کا مامو کا چچا کا جواب ملا نہیں مصطفیٰ جانے رحمت کا طریقہ ہے سوپیا پہن رہے ہو مسجدوں میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے خجبے دے رہے ہو وہ ممبر تمہارے باپ کا ہے جواب ملا نہیں وہ ممبر مدینہ والے مصطفیٰ کا ہے مدرسہ چلا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں صاحب مدرسہ میں آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھانا ہے صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں میں بولا تمہارے کپا بولے سو ہے وہ کس کو بولتے بیٹا صحیح بخاری میرا مصطفیٰ جو کلام کر دے اس کو صحیح بخاری پڑھ دے ارے نادان تجھے صحیح بخاری بھی تو آمینہ کے لال سے ملی ہے قرآن بھی تو پیارے مصطفیٰ سے ملا ہے مدرسے پہ تجھو چندے منگ رہا وہ بھی تو تیرے کو جو ہے اسی مدرسے کے نام پہ مل رہا ہے جہاں تعلیم تو آمینہ کے لال دے رہا ہے بھائی تو کیسا خلاف ہو سکتا نہیں مولانا آپ لوگاں شرک کرتے بھی دعا کرتے مولانا کیا شرک کرتے رہے ہیں پیدا ہوئے جب سے میں کوئی اب تک نہیں ملا تیرے کوئی کہاں سے ملتا روزہ نہیں میں بھی تو جیر ہو نا میں بھی تو ہندوستان میں چھو میں بھی تو روز پوتو بھی خالی ایک جگہ بیٹھتا ہوں گا بیہار میں بنگال میں حیدراباد میں میں تو پورا ہندوستان پھر ہوں میرے کو نہیں ملا آپ تک شرک کرنے والا نہیں مولانا آپ لوگاں شرک کرتے میں بھائی کہاں کرتے رہے بابا شرک بولا بولے تنہیں آپ لوگاں درگاہ کو جاتے درگاہ پر سجدے کرتے ارے مولانا کتنا خطرنا کھرے تو بھٹ دینجر ہے تو کون کرتے رہے بھائی درگاہ پر سجدہ ایک بتا بولا ایک بولے چلو مولانا کل چلیں گے میرہ پور میں جلسہ ختم ہو جاندو کل فجر کی نماز پڑھ کے شہید ملت کی درگاہ کو جائیے مولانا چل مثال داروں سمجھانے کے واسے آپ شہید ملت کی درگاہ پر فجر پڑھ کے پہنچ پہنچتے ہی وہاں اپنا ایک سننی بھائی آیا سیدھا سر لے کے درگاہ سے خدموں میں رد دیا رکھتے کی بازو والا چیخہ وارا شیر کیا ہوا جب مولانا سر سجدہ میں رکھ دیا سجدہ میں رکھ دیا سجدہ کر رہا ولی کو سجدہ کر رہا ولی کو سجدہ کر رہا درگاہ کو سجدہ کر رہا شجدہ پر اللہ کے سامنے ہوتا اللہ کے علاوہ کی نہیں ہوتا یہ شیرک ہوا یہ شیرک ہوا میں بولا رہے دیوانے یہ سجدہ ہے تے کو کون بولے یہ سجدہ ہے درگاہ پہ جو نے دھکا خدموں پہ اس کو سجدہ کون بولے یہ تیری اپنی منٹلی ریٹائٹ ہونے کی دلیل ہے تو اس کو سجدہ سمجھ رہا اب یہ ہولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا انہیں ولی کے خدموں کو چوم رہا ہر جھکنے والی ادا کا نام سجدہ نہیں کوئیٹس کو بھی نوٹیٹ ہولا بنا رہے ہم لوگوں کو مولانا صاحب جنمہ کی نماز پڑھائے بازو آنے پڑھا کے دھر کو گئے چھو تھا گوت کا بستہ تھا سیگم جو ہے نیچے دالے ملانا گئے جا کے بچے کے بازو ادھر بازو ایک ہاتھ ادھر بازو ایک ہاتھ رکھے دو پیرہ دو گھٹنوں پہ بھگے بچے کے پیٹ میں ملکی دال پھونڈوں پہ بھگے میرا گھٹ ڈو والے شیخیوں شیر بلے کئے کشیر بلے کمیت بولے گا جی دو پیرہ دو بھٹنے دو ہاتھا نہ خشانی لگی تو سجدہ ہوتا درگا پہ دو پیرہ دو ہاتھا دو بھٹنے نہ خشانی لگی تو درگا پہ سجدہ ہوا یہاں بھی گھٹ ڈو کے پیٹ پہ ناک لگی گھٹ ڈو کے سینے پہ پیشانی لگی دو گھٹنے پیٹے کے پرانشے پہ بلے بے وقف ہے تو ہاں کیوں بے وقف میں اپنے بیٹے سے محبت کا ادھار کر رہا سجدہ نہیں کر رہا تو ہم نے بھی جواب دیا رہے ظالم تیرے دل میں تیری اولاد کی محبت ہے اور تو جھک جائے تو سجدہ نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں ولی اللہ کی محبت ہے ہم جھک جائے تو سجدہ نہیں ہوتا نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ تیغِ علی کانفرنس بات سمجھ میں آئی دوستو یہ مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں حولہ بنا رہے ہیں درگا شر ارے اتنا خطرناک بنا دیا کہ درگا کو جانے کے واسے مسلمان کو ڈر ہونا شروع ہو گا ارے درگا ہوگا تو کانا شرک ہوتا کی کیا ہوتا کی حجمیر کے تو شرک ہوتا ہوں گا بغداد کے تو شرک ہوتا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی خدا کی خسم شرک نہیں ہوتا پھر ایک صاحب بولے مولانا آپ لوگا درگا کو جا کے گول گول پھرتے مولا اس سے کیا ہوتا گول پھرتے تو اس میں بھی ٹینشن ہے گا نہیں پھرنا اب اگر کوئی ادمی کامی علمی کی وجہ سے پھر رہا تو پھریں دے نچھے منڈی اوپر پیرا کر کے پھرا بھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی کیا ہوتا گول پھرنے میں کیا ہے درگا کے گول گول پھرتے بازوں نہیں مولانا برابر دیکھو مندیر کے گول پھر رہے جب شادی شادی کرے تو برابر نہیں ہوتی تو گول گول پھرتے بھی تو برابر نہیں ہوتا بات سمجھ میں آئی انہیں مندیر کے گول پھر رہا کیونکہ مندیر کے بیچ میں جو بورتی ہے اس کو خدا سمجھ کے گول پھر رہا اور یہ ہمارا انپڑا یہ درگا کے گول پھر رہا خدا سمجھ کے نہیں خدا کا محبوب سمجھ کے گول پھر رہا کسی کو خدا کا محبوب سمجھ کے اس کی عزت کرنا یا کچھ وہاں ایسی حرکتیں کرنا وہاں جا کے خفلان دالنا لالتاگے بننا نارے بننا اگرچہ کہ ہماری شریعت میں یہ چیزوں کی ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے مگر کوئی آدمی اگر کر رہا ہے تو اس سے شرک کا کوئی تعلق جب وہ زور سے بولے آپ لوگاں نکو کرو نہیں ہے بولے مولانا کل جا کے شروع ہو جائیں گے کرو نہ کوئی اسلام اگر بتا رہا ہے اگر کوئی ہو رہا تو یہ شرک شرک نہیں ہے جی وہ غریب خون ہے انہیں بازو مندیر میں گول پھرنے والا بچے پیدا کر رہا ہے چار بچے ہوں ادھر درگاہ میں گول پھرنے والے چار بچے شرک ہوں گا گیا اس سے اس کا کیا تعلق ہے جاہلانہ بات ہے موٹے موٹے بھیجوں میں دیوانے دیوانے بات نہ کر کے جو ہے مسلمانوں کو بالخصوص نوجوان مسلموں کو اپنی طرف کھنکے جاہلانہ بات ہے اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے کہی ہو اسے چاہلانہ فتو عوام کے اندر پہنے گا یہ سلام پڑھنا شرک ہے ارے بے وقف شرک بولتے ہیں کہ اس کو تُو سمجھا ہی چاہے اب تک شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریف کرنا اللہ کی ذات میں کسی کو جب ازور سے بولو اللہ کی ذات میں کسی کو ہجی میرے بھائی ایک آدمی اوٹ جو پیتا میں گوزانا بوٹالہ مارتے ہیں اس کو پیور پیلانا اوریجنل تین بوٹل چڑھانا ہے چڑھا کے لے کے آکے اس کو درگا کے سامنے کھڑا کرنا کھڑا کر کے پوچھنا میاں وہ جو درگا میں ہے کون ہے تین بوٹل اوریجنل مارنے کے بعد بھی انہیں اللہ ہے نہیں بولتا کوئٹ ٹو بی نوٹیٹ اوریجنل چڑھی بات تین بوٹل مارے بعد بھی انہیں درگا میں اللہ ہے نہیں بولتا کیا بولتا اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا ولی بولنا ایمان ہے اللہ بولنا شرک ہے میرے بھائی کون ہے یہ اتنے لوگاں کھڑے ہوئے ہیں کون خوصی آزم کو اللہ سمجھتا کون غریب نماز کو خدا سمجھتا کون بندہ نماز کو جو ہے نوزد اللہ اللہ کے برابر سمجھتا کون جو ہے اولیاء اللہ کو اللہ کی طرح سمجھتا کوئی نہیں سمجھتا میرے بھائی ارے میرے پیارے بھائیو ہم غوصے آزم غریب نماز بندہ نماز اولیاء اللہ بزرگان دین کو ہم کیا خدا سمجھیں گے ہم نے تو مدینہ کی دھرتی پر آمینہ کے لال کو انگلی کا اشارہ کرتے چاند کے دو پکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے دوبے ہوئے سورج کو ہاتھ پل اٹھا کر پلٹھاتا ہوا دیکھا ہے ہم نے تو آمینہ کے لال کو اپنے ماں باپ کو خبروں سے نکال کر کلمہ پڑھا کے لٹاتے دیکھا ہے ہم نے تو آمینہ کے لال کو مدینہ کی دھرتی پر پیٹھا جنت کے باغات کی تہنیاں دوڑتے دیکھا ہے ہوا اسی ساتھ کو دیکھا تو خدا نہیں سمجھے تو فیضان مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو خدا کریں گے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان تیغ علی کونفرنس فیضان حضور سعید ملک مناظر اہل سنت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ حضور صاحب سجادہ نارے تکبیر رسول اللہ کو دیکھے رسول اللہ کے موجزات دیکھے رسول اللہ کو خدا نہیں سمجھے تو غوثی آزم کی کرامت دے کرنگو خدا کیسے سمجھیں گے یہ تو جاہیلانہ بات ہے ہمارے اوپر بہت بڑی تحمت اور الزام ہے اے نوجوانو یاد رکھو یہ تمہارے اخیدوں کو بگاڑتے ہیں یہ تمہارے ایمان کو بگاڑنا چاہتے ہیں یہ تم کو مدینے والے نبی سے توڑنا چاہتے ہیں اور توڑ کر یہ اپنے منحوظ اخیدوں سے تم کو جوہے جوڑنا چاہتے ہیں آپ غور کر کے دیکھو ان کی شرارت کتنی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا جو چیز نبی سے جوڑنے والی ہے انہیں اس کو حرام کر دیا شرک کر دیا بدات کر دیا نہ جائب کر دیا جو چیز نبی سے جوڑنے والی ہے سلام پڑھتے آپ سلام کا تعلق رسول اللہ سے نماز کا تعلق اللہ سے سلام کا تعلق رسول اللہ سے سلام پڑھو بول دیا شرک فاتحہ دیتے آپ فاتحہ کا تعلق آمینہ کے لان سے ہے فاتحہ دینا بولے بدعات ہے ناجائز ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو چیز نبی سے جوڑتی ہے میلاد النبی آپ کرتے رسول اللہ کی فاتحہ کرتے میلاد پاک کا جشن بناتے اس لیے کرتے تاکہ دلوں میں آخا کی محبت پیدا ہو اب انہیں میلاد النبی کو بول دیا یہ بھی ناجائز ہے حرام ہیں شریعت میں نہیں ہے کئی بھی نہیں ہے جو چیز نبی سے جوڑتی انہیں اس سے آپ کو چوڑتے جاتا ہے آپ میلاد کا چلوس نکالتے کیوں نکالتے کیونکہ آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے لیکن آپ نے کوئی نے اس کو حرام کا نام شرک کا نام بیداد کا نام ناجائز ہونے کا نام دے دیا آپ نبی کا نام سنتے اشہدو انو انہا محمد الرسول اللہ انگوٹے چومتے انگوٹے چومتے کیا ہے اس کا تعلق نبی سے جوڑنے والی آدار لیکن ہی نے اس کا نام شرک دے دیا آپ نبی کی بارگاہ میں جاتے نبی کے قرب خاص میں جالی مبارک روزہ اتھر پہ کھڑے ہو کے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ کہتے انہیں بولتا نائی ادھر نہیں پلٹنا ادھر مو نہیں کرنا ادھر روح نہیں کرنا پلٹو خبلے کی طرف پلٹو آپ کو نبی کا احترام کرنے نہیں دیتا نبی کی عزت کرنے نہیں دیتا نبی کی تازیم کرنے نہیں دیتا آپ نبی کا علم خیب مانتے تاکہ آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو نبی کا خرب نصیب ہو انہیں آپ کو نبی کا علم خیب کے بارے بلتا نبی کو علم خیب نہیں دیتا آپ بولتے نبی میری شفاعت کرائیں گے انہیں بولتا نبی کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے کوئی جنت میں نبی کی شفاعت سے نہیں جائے گا اپنے عمال سے جائے گا ہر جگہ آپ نبی کی عظمت بیان کرتے جاؤ یہ ہر جگہ نبی کی عظمت ہٹاتا جائے گا آپ بولیں کہ نبی میراج میں تشریف لے گئے اللہ کا دیدار کرے انہیں بولتا نہیں کرے میراج ویچ نہیں